اسلام علیکم ویورز میں ملک سمی اللہ بینک پوٹر چینل سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں میں آپ لوگوں کو سٹیٹ بینک کی جو فائنانسنگ سکیمز ہیں ان کے متعلق بتاؤں گا تو اس سلسلے میں آج ہم سٹیٹ بینک کے ایکسپورٹ فائنانس سکیم کے بارے میں بات کریں گے سٹیٹ بینک کی ایکسپورٹ فائنانس سکیم 1973 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور اس کا مقصد یہ ہی تھا کہ جو ہمارے ملک کی ایکسپورٹ ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ایکسپورٹرز ہیں یہاں پہ ان کو سبسیڈائز ریٹس پہ لون کی فسیلٹی اویلیبل ہو تاکہ وہ اپنے جو آرڈرز ہیں ان کو بروقت پورا کر سکیں اور اپنے لیے اور ملک کے لیے ذرہ مبادلہ کما سکیں اس سکیم کے دو ہی سے ہیں جس کو ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ون اور ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ٹو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ون کی یہ شارٹ ٹم فائنانسنگ فسیلٹی جو ہے وہ ایکسپورٹر کو کمرشل بینک کے تھروں پروائیڈ کی جاتی ہے ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ون ٹرانزیکشن بیس فائنانس ہے کیس ٹو کیس بسیس پہ جو کمرشل بینکس ہیں وہ ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ون پروائیڈ کرتے ہیں ایکسپورٹر کو جو کہ پری شیپمنٹ یا پوس شیپمنٹ کی بنیاد پر فرم آرڈرز کے اگینس جس میں ایل سی ہے کوئی کانٹریکٹ ہے یا کوئی ایکسپورٹ کا آرڈر ہے اس کی بیس پہ یہ فائنانس دیا جاتا ہے جتنا فائنانس ایکسپورٹر نے لیا ہوتا ہے اس کے اگینس اس کی ایکسپورٹ ریالائز بھی کروانی ہوتی ہیں ایز ای پرفارمنس اس نے یہ شارٹم فیسیلیٹی ون ایٹی ڈیز کے لیے ہوتی ہے جو کہ رول آور ہو جاتی ہے فردر نائنٹی ڈیز کے لیے اس کی پرفارمنس کی بیس پہ یعنی کہ رول آور کی آپشن اویل کرنے کے لیے ایک سو سترہ پرسنٹ کے قریب اس کو اپنی ایکسپورٹ کی پرفارمنس شو کرنی پڑتی ہے پھر یہ نائنٹی ڈیز کے لیے بھی مزید رول آور ہو جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ فائنانس سکیم پارٹ ٹو کی جس کو ای آر ایف ٹو یعنی کہ ایکسپورٹری فائنانس سکیم بھی کہتے ہیں یہ ایک پرفارمنس بیس فیسیلیٹی ہے ایکسپورٹر کی جو ایکسپورٹ پروسیڈز ریالائز ہوئی ہوتی ہے فینانشل ایئر میں جو الیجیبل کموڈیٹیز ہیں ان کے اگینسٹ اس کا ففٹی پرسنٹ تک سٹیٹ بینک اس کو علاو کرتا ہے اس کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے کہ وہ ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ٹو وہ اویل کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی ایک ایکسپورٹر نے لاس فینانشل ایر میں ہنڈرڈ میلین کی ایکسپورٹ ریالائز کی ہیں تو وہ ففٹی میلین کا الیجیبلیٹی اس کی ہے اور وہ اس کی انٹائٹلمنٹ ففٹی میلین کی بن جاتی ہے کہ ففٹی میلین تک وہ ایکسپورٹ فائنانس پارٹ ٹو وہ اویل کر سکتا ہے ایکسپورٹ ری فائنانس سکیم بھی شارٹم فائنانس سکیم ہے جو کہ 180 ڈیس کے لیے ہوتی ہے اور یہ مزید 180 ڈیس کے لیے رولور بھی ہو جاتی ہے سبجیکٹ ٹو دا پرفارمنس آف ایکسپورٹر اس کے گینسٹ اس کو شو کرنا ہوتا ہے کہ جتنا اس نے لون لیا ہے اس کا تقریباً 70% تک اس نے ایکسپورٹ اتنی کر دی ہے ابتدائی ایکسوسی دنوں میں اس کا ہم مارک اپ دیکھتے ہیں ایکسپورٹر کے لیے یہ سبسیڈائز لون 3% پہ اویلیبل ہوتا ہے کمرشل بینک 2% پہ سٹیٹ بینک سے یہ لون لیتے ہیں اور اپنا مارجن رکھ کے 1% اور 2% ایس ایمیز کے لیے مارجن رکھ کے تو یہ آگے ایکسپورٹر کو ڈسبرز کر دیتے ہیں ایکسپورٹ فینانس سکیم کو مزید انسینٹیوائز کرنے کے لیے سٹیٹ بینک نے یہ آپشن بھی دی ہے کہ اگر کوئی ایکسپورٹر جتنا فینانس اس نے لیا ہے اس کے اگینسٹ اگر اپنی ایکسپورٹس کو انکریز کرتا ہے تو وہ پھر انسینٹیو کے طور پر جو مارک اپ ہے اس میں بھی فیسلیٹی لے سکتا ہے مزید یعنی کہ اگر وہ 3% پے کر رہا ہے اور اگر اس کی ایکسپورٹ پرفارمنس انکریز کی ہے سگنیفیکنٹ لینک تو وہ اس میں جو مارک اپ پے کیا ہے اس میں ریبیٹ بھی لے سکتا ہے 0.5 سے 1.5% تک جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کی ایکسپورٹ پرفارمنس پے کہ اس نے کتنی گناہ ایکسپورٹ کو انکریز کیا ہے تو اس طرح یہ سب سے زیادہ سبسیڈائز ریٹ پے جو اس وقت لون اویلیبل ہے ایکسپورٹرز کو وہ ایکسپورٹری فینانس پارٹ ٹو ہے الیجیبیلیٹی میں وہ تمام ایکسپورٹرز آتے ہیں جو کہ الیجیبل کموڈٹیز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو کسی بھی کمرشل بینک کے لینڈنگ ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہیں وہ اس فسیلیٹی کو اویل کر سکتے ہیں دیفنیلی جتنے بھی کمرشل بینکس ہیں جنہوں نے لینڈنگ کرنی ہے انہوں نے کوئی سیکیورٹی اور اپنے تمام جو پیرامیٹرز ہیں ان کو پورا کر کے ہی آپ کو لینڈنگ کرنی ہے تو اس لیے اگر کسی بھی کمرشل بینک کی ریکوائرمنٹ آپ پوری کرتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس اتنی ہیں اور آپ نے سبسکرائب فارمیٹ ہوتا ہے سٹیٹ بینک کا اس کے مطابق آپ نے اپنی ایکسپورٹس اس میں لکھنی ہوتی ہیں اس میں اس کی فارن کرنسی کی ویلیو ایکویلینٹ ٹو پاک روپیز جو کمرڈوٹیز ایکسپورٹ کی ہیں جس کنٹری میں کی ہیں جس کسمر کے ساتھ کی ہیں جس ای فارم کے اگیز کی ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ نے ڈبلی سٹیٹمنٹ میں دینی ہوتی ہے اور پھر وہ آپ نے سببٹ کرنی ہوتی ہے اپنے کمرشل بینک میں کمرشل بینک پھر آپ کے بحاف پہ وہ سببٹ کرتا ہے سٹیٹ بینک میں سٹیٹ بینک اپنے ریکارڈ کے مطابق جتنی بھی آپ نے ایکسپورٹ شو کی ہوئی ہیں ڈبلی سٹیٹمنٹ پہ اس کو ویریفائی کرتا ہے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ دوبارہ واپس آئے گی کوئی ڈسکریپینسی ہو اگر کوئی ڈسکریپینسی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی ایکسپورٹ پرفارمنس کی بیس پہ آپ کی انٹائٹلمنٹ بن جاتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے ایکسپورٹ دی تھی کہ اگر آپ نے ہنڈرڈ میلین کی ایکسپورٹ کی ہے لاس فیننانشل یئر میں تو اسی یعنی کہ آپ کی جو ڈبلی ہے ہنڈرڈ میلین کی ہے تو آپ کی انٹائٹلمنٹ ففٹی میلین کی بن جائے گی یعنی کہ پچاس میلین تک ایکسپورٹ ری فیننانس پارٹ ٹو آپ اویل کر سکتے ہیں اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ایکسپورٹ ری فیننانس ہے وہ آپ کی اوڈیو سے بھی لنک ہوتا ہے اگر آپ کے کوئی اوڈیوز ہیں ایکسپورٹ کے حوالے سے کہ جتنا بھی آپ نے فیننانس اویل کرنا ہے اس کے 5% سے زیادہ آپ کے ایکسپورٹ اوڈیوز نہیں ہونے چاہئے اگر 5% سے آپ کے ایکسپورٹ اوڈیوز ہوں گے تو سٹیٹ بینک اس کیس کو ریجیکٹ کر دے گا اور آپ کو وہ فیننانس نہیں ملے گا جب تک آپ اس کو 5% سے نیچے اپنے ایکسپورٹ اوڈیوز نہیں لے کے آتے تو آپ کو سٹیٹ بینک کی طرف سے وہ فیننانس نہیں ملے گا کیونکہ سٹیٹ بینک کے پاس سارا ریکارڈ مجود ہوتا ہے ایکسپورٹرز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے فیننانس فسیلیٹی دی گئی ہے جس طرح اس میں انسینٹیو ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ انکریز ہوگی تو اس میں انسینٹیو بھی ہیں لیکن اگر آپ کی کسی وجہ سے ایکسپورٹ ڈیکریز ہو جاتی ہیں پریویس یئر سے اور جتنا آپ نے لون لیا ہوا ہے وہ آپ کم از کم اتنی آپ کی ڈبل ای سٹیٹمنٹ نہیں بنتی تو پھر آپ کے لیے پرابلم بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جو پینلٹی بھی سٹیٹ بینک کی طرف سے ہے وہ لگ سکتی ہے یعنی کہ پینل مارکا بھی آپ کو چارج ہو سکتا ہے اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ہنڈرڈ میلین کا ہم نے پہلے بھی کہا کہ ڈبل ای آپ کی ہنڈرڈ میلین کی تھی اور آپ کی پارٹ ٹو کی انٹائٹلمنٹ ففٹی میلین کی بن گئی اگر آپ نے اس میں سے تیس میلین کا ایکسپورٹ ری فینانس اویل کر لیا تو کم از کم آپ کو پھر اس سال میں ساٹھ میلین یا اس سے زیادہ کی ایکسپورٹ ضرور کرنی ہوگی تاں کہ آپ کو پینلٹی چارج نہ ہو یا پینل مارک اپ چارج نہ ہو ایکسپورٹ ری فینانس کو بھی اویل کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے آپ دوسرے جو فینانسنگ فسیلٹیز ہیں اویل کرتے ہیں لائک رننگ فینانس یا اور کوئی اگر آپ نے لون بینک سے لیا ہے تو اس کا سیم پروسیجر ہے کرائٹیریا اگر آپ سٹیٹ بینک کا میٹ کرتے ہیں تو آپ کے بحاف پہ کمرشل بینک آپ کو سٹیٹ بینک سے لون لے دے گا لیکن جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں کمرشل بینک کی وہ آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں کہ جتنا آپ کو لون درکار ہے اس کے اگینسٹ آپ نے بینک کو پراپٹی مورگیج کروائی ہوئی ہے ایکسپورٹر کے پاس یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ وہ جو ایکسپورٹری فینانس کی فسیلٹی ہے ایک سے زائد بینک سے بھی حاصل کر سکتا ہے دوسرے بینک بھی کسٹمر کے بحاف پہ سٹیٹ بینک سے وہ لون اپلائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک ہی بینک میں کسٹمر کی ساری ایکسپورٹس ہیں اے بی سی بینک کے ساتھ وہ ایکسپورٹس کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ایکس وائی زی سے یہ فسیلٹی لوں تو اے بی سی بینک سے اس کو این او سی درکار ہوگا این او سی ایشو کرے گا کہ ہم اتنی اماؤنٹ کا اگر آپ نے لون لینا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم اپلائی نہیں کریں گے سٹیٹ بینک سے جس کمرشل بینک نے ایکسپورٹری فینانس ایشو کیا ہوگا وہ جو اریجنل ڈبلی سٹیٹمنٹ ہے اس کے پاس ریکارڈ میں رہے گی جو بینک کی بارورنگ ہے وہ کسی بھی لمحے میں ایکسیٹ نہیں کرنی چاہیے اس کی انٹائٹلمنٹ سے ادروائز جو سٹیٹ بینک ہے وہ پینلٹی چارج کرتا ہے اس کمرشل بینک کو اگر جو بارور ہے وہ ڈیو ڈیٹ سے پہلے ایڈجسمنٹ کروا دیتا ہے لون کی تو یہ بھی کمرشل بینک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سیم ڈے میں اس کو ریپورٹ بھی کرے سٹیٹ بینک میں اب ہم پینلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ سٹیٹ بینک جو پینلٹیز چارج کرتا ہے ایرگولارٹیز پہ وہ ایک ایک کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کے سامنے میں سلائیڈ شو کرتا ہوں سب سے پہلے ہم ای 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 ایس پارٹ ون میں جو ایرگولارٹیز پہ پینلٹی ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو کالم نظر آ رہا ہے نیچر آف ایرگولارٹیز میں اور اس میں نان شپمنٹ شارٹ ڈلے شپمنٹ لیٹر ایڈجسمنٹ آف فانڈز فائن فار ڈلے سبمیشن آف شپنگ ڈاکومنٹس پھر فائن فار رانگ انفرمیشن ان انکوریکٹ ریپورٹنگ اور پھر فائن ہے فار نان سبمیشن آف ای پی آر سی بائی بینک پھر ہے فائن فار ایرگولر آویلمنٹ آف پری شپمنٹ پور شپمنٹ ایکسپورٹ فنانس فسیلیٹی بائی ایکسپورٹرز تو یہ تمام جو ہیں آپ کے سامنے ایکسپورٹ فنانس سکیم پارٹ ون کی ایرگولارٹیز پہ فائنز ہیں فائنز دیکھتے ہیں جو کہ ایکسپورٹ فنانس سکیم پارٹ ٹو کے تحت ہیں جس میں نیچر آف ڈیفارٹ ہے شارٹ فال ان پرفارمنس ہے کہ اگر آپ کی پرفارمنس میں شارٹ فال ہے تو اس پہ جو جو فائن ہے وہ آگے لکھے ہوئے ان کے ریٹس پھر فائن ہے کہ اگر کوئی اور ڈیفارٹ کیا ہے ایکسپورٹر نے یا بینک نے اس کے اگنز جو فائن ہے وہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اگر کسی نے کوئی رانگ انفرمیشن دی ہے یا انکوریکٹ ریپورٹنگ کی ہے جو انٹری ہے سٹیٹمنٹ کی ای ایف ون یا ڈبل ای ون میں یا کسی اور فارم میں روپیز ہنڈرڈ پر رانگ انٹری جو ہے فائن سٹیٹ بینک چارج کرتا ہے سٹیٹ بینک نے فائن کے کلیم کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس کے تھو اگر آپ اپنے کیس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو وہ ریفنڈ بھی ہو سکتا ہے فائن سٹیٹ بینک سے اس کے لیے آپ کو سپورٹڈ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ساتھ لگانے پڑیں گے تاکہ سٹیٹ بینک سیٹسفائیڈ ہو جائے اور جو آپ کا فائن ہے وہ ریفنڈ ہو جائے ہوتا لیکن یہ بہت کم ہے تو یہ ایک جنرل سا آئیڈیا میں نے آپ کو ایکسپورٹ ریفنانس کے بارے میں دیا کہ جو سٹیٹ بینک کی ایکسپورٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے سکیمز ہیں پارٹ وان اور پارٹ ٹو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بریف کیا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ جو آپ کے فیملی فرنڈز ہیں اور ایکسپورٹ کرتے ہیں ان تک بھی یہ نالج پہنچ جائے اور اگر وہ اس فسیلیٹی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر دیں میری لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں بہت شکریہ اللہ حافظ